ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے فائلیم پوری فیرہ جو ورس پوری فیرہ ہے وہ لیٹن کے ڈو ورس پورس اور فیرہ سے مل کے بنے ہیں پورس کا مانی پور اور فیرہ کا مانی ٹو بیر یعنی ایسے آرگنزم جس کے جسم پر کئی پورس ہو اسے ہم کہتے ہیں پوری فیرہ پوری فیرہ میں موجود تمام کی تمام جانوار ہے اسے ہم کہتے ہیں سپونجز اور دنیا میں نو ہزار سے زیادہ سپونجز پائے جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کے جنرل کرکٹرسٹکس کے حوالے سے نمبر ون یہ کہ تمام کے تمام جو سپونجز ہے وہ ایکویٹک ہے یعنی کہ پانی میں پائے جاتے ہیں ان میں سے کہہے کہ موس لکھائے میرینے اور چند فریش وارٹر میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں دوسرہ پوائنٹ یہ کہ وہ حرکت نہیں کر سکتے آپ کو کسی روپ پر آٹیش ہو کے نظر آ سکتے ہیں ایجی بوٹم اوک سی اور انھی فریش وارٹر ایکسپٹ ان کا لاروہ حرکت کر سکتے ہیں لاروہ حرکت کرتے ہیں لیکن جو ان کا ایڈل فارم ہے وہ حرکت نہیں کر سکتے اب ہم بات کرتے ہیں ان کے سائنس سائنس دیکھیں تو چند فیو سینٹی میٹر سے بھی چھوٹے آپ کو نظر آئیں گے اور چند میٹر سے بھی زیادہ لوگ سپونجز آپ کو نظر آ سکتے ہیں چوتھا پوائنٹ بوڈی بوڈی کیا ہے کہ ان کا ملٹی سیلولر ہے یعنی کہ سیمپل ملٹی سیلولر ہے کئی سیل سے یہ ملکے بنے ہوئے لیکن ان میں کوئی ٹیشو آرگن سسٹم نہیں ہے یعنی کہ ان کا سیل انہا آرگنائز نہیں ہے کہ کوئی ٹیشو اور آرگن فارم کر سکے پانچھو پوائنٹ یہ کہ بوڈی اسیمیٹریکل ہے جیسے کہ آپ کو پتے کہ سپونجز کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اگر آپ اس کو ہاف میں کنورٹ کرنا چاہے تو آپ اس کو ایکوالی ڈوائٹ نہیں کر سکتے آپ اس کا میررر ایمیج فارم نہیں کر سکتے آپ پتے کہ یہ پارٹ یہاں پر میسنگ ہی یہ جب ہاف کٹ کریں گے تو آپ کو اس کا میررر ایمیج حاصل نہیں ہوگا اس لئے اس کو کہتے ہیں ہم اسیمیٹریکل باڈی چھتا پوائنٹ ہے کہ سمال ہارٹ سٹیکچرز کارڈ سپیکیوز ان کے جسے میں آپ کو سپیکیوز نظر آئیں گے جو ان کو سپورٹ اور پروٹیکشن پروائیڈ کرے گا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی سپیکیوز ہے یہاں پر بھی سپیکیوز ہے اور یہاں پر بھی سپیکیوز ہے یعنی کئی سپیکیوز آپ کو نظر آئیں گے ساتھا پوائنٹ ہے کہ ان میں تین ٹائپس کے سیلز آپ کو نظر آئیں گے نمبر ون ہی پینیکو سائٹس میزنکائم اور کوانو سائٹس آپ کو نظر آئیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپورجز میں کون کون سے مین پارس ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک سنگل لارس اوپننگ نظر آ رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں آسکیلم اور جسم پر کئی پورس ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں آسٹیا ایک پورس کو ہم کہیں گے آسٹیم اور جو بوڑی کا سینٹر کیوٹی ہے اسے ہم کہتے ہیں آسپونج اور سائل اگر ہم کی بات کریں تو یہاں پر دو لیئرس ہوتے ہیں جو آؤٹر لیئر ہے اسے ہم کہتے ہیں پینکو درم اور جو انہر لیئر ہے اسے ہم کہتے ہیں کوانو درم ان دونوں لیئرس کے درمیان آپ کو ایکیئے 만� Сам کیلز جسے ہم کہتے ہیں میزنکائم میزنکائم میں آپ کو اس طرح کے بوڑیز نظر آئیں گے جسے ہم کہتے ہیں امیبوائیڈ سیل امیبوائیڈ سیل کا کام ٹراسپورٹ کا ہوتا ہے اب ہم آپ کو یہاں سے ایک قانو سائز دکھائے تو کچھ اس طرح کی ہوں گی جس کو کالر سیل بھی کہتے ہیں اس میں ایک فلیجی لن اور ایک کالر ہوتے ہیں یہاں پر جب آسٹرسی وارٹر باڈی میں انٹر ہوتے ہیں تو پھر یہ وارٹر یہاں سے جا کے آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ جو یہاں پر کانو سائز سے یہ کچھ اس طرح کی ویوز پروڈیوز کرتے ہیں جنریٹ کرتے ہیں جس کے وجہ سے وارٹر کنٹینیوزی وارٹی میں ان ہوتے ہیں اور یہاں سے آسکلن سے آؤٹ ہوتے ہیں وارٹر میں موجود جو مینیرلز آرگیننگ مٹیریلز اور جو مائکرو آرگینیزم سے انہیں یہ فلیجیلیم ایبزورپ کرتے ہیں ایسا فوٹ چاکہ وہ فوٹ حاصل کر سکے